بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نقصلی علی رسول کریم اما بعد محترم ناظرین اکرام اس سے پہلے صحابیات کے تین پارٹ پانچ پانچ سے نام کر کے میں بطلا چکا ہوں مانا کے ساتھ اور آج بھی میں نے چھے نام صحابیات کے نکالے ہیں جو مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت نام ہے چنانچہ سب سے پہلا نام ہے ماریا ماریا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باندھی کا نام تھا اور ماریا کے مانا دراصل آتے ہیں سفید رنگت والی یہ حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ عنہ صحابیہ کا نام گزرا ہے اس لئے یہ ماریا نام بھی مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسے طریقے سے ایک نام آتا ہے جوویریا جوویریا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زورے محترمہ کا نام ہے اور جوویریا کے اسم کے مانا آتے ہیں تیز پھرتیلی اور جوان لڑکی اس لئے جوویریا نام بھی مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں اسی طریقے سے ایک نام آتا ہے آلیہ آلیہ اس کے مانا آتے ہیں بلند بلند مرتبہ اور آلیہ نام کی بھی صحابیہ گزری ہیں اس لئے آلیہ نام بھی مانا اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ بھی ہم رکھ سکتے ہیں چوتھا نام آتا ہے حفصہ حفصہ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی بیٹی کا نام ہے اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی بیوی اور زوجہ کا نام ہے حفصہ نام کے معنی آتے ہیں شیرنی شیر یعنی بہادر کی بیٹی بہادر کی لڑکی اس اعتبار سے حفصہ نام معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے حفصہ نام بھی ہم لکھ سکتے ہیں پانچوہ نام ہے آئیشہ آئیشہ یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی بیوی زوجہ محترمہ کا نام ہے اور آئیشہ کے معنی دراصل آتے ہیں خوشحال خوشحال زندگی گزارنے والی آئیشہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے یہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں چھڑا نام آتا ہے زہرہ زہرہ اس کے دراصل معنی آتے ہیں روشن چمکیلی روشن چہرے والی اور زہرہ یہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے اس اعتبار سے زہرہ نام بھی معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے زہرہ نام بھی ہم رکھ سکتے ہیں تو یہ چھے نام ہیں صحابیات کے جو معنی اور نسبت دونوں اعتبار سے بہت خوبصورت ہے ان میں سے کوئی بھی نام ہم اپنی بیٹی کے لیے بغیر کسی تردد کے منتخب کر سکتے ہیں فقط فاللہ عالم